اس ویڈیو میں مضمون حبل کے سوال جواب کو مکمل کیا جائے گا تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سائنس دانوں کو ایسی ٹیلیسکوپ کی ضرورت کیوں پیش آئی جو کہ فضاء کے اندر زمین سے خاصے فاسدے پور ہو یعنی کہ اس کے فضائی نظام سے باہر ہو جواب دیکھتے ہیں معاف کی جگہ The cosmologists needed a telescope in space well above the earth's atmosphere to get around the earth's atmosphere یعنی سائنس دانوں کو زمین کے فضائی نظام سے باہر خیالا کے اندر ٹیلیسکوپ کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی تاکہ وہ زمین کی فضائی نظام سے پیدا ہونے والے مسائل پر قابو پا سکیں As a result we can get a clearer view of the planets, stars and galaxies that we are studying نتیجتن جن سیاروں, ستاروں اور کہکشاؤں کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں ہمیں وہ صاف طور پر دکھائی دینے لگتے ہیں Otherwise Atmosphere acts like a protective blanket letting only some light through while blocking the rest We're not زمین کے گرد جو فضاء ہے وہ ایک کمبل کی طرح سے کام کرتی ہے تھوڑی بہت روشنی کو گزرنے دیتی ہے جبکہ باقی کی روشنی کو وہ روک لیتی ہے اس کی وجہ سے دور کی چیزوں کو صاف طور پر دیکھا نہیں جا سکتا لہٰذا اسی ٹیلیسکوپ کی ضرورتی جسے خلا میں زمین کے فضائی نظام سے باہر رکھا جائے تاکہ کوئی بھی چیز اس کے سامنے رکاوٹ نہ بنے Question number two What does the author mean by the sentence When we look at stars we look at history یعنی اس جملے سے مصنف کی کیا مراد ہے کہ جب ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں ہم تاریخ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جواب دیکھتے ہیں When we look at stars we look at history means that the light that arrived at our location from the farthest objects in the universe is light that left those objects billions of years ago یعنی جب ہم ستاروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں دراصل ہم تاریخ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جو روشنی ہم تک پہنچتی ہے بہت دور دراز کے ستاروں سے دراصل یہ وہ روشنی ہوتی ہے جو کئی عرب سال پہلے ان ستاروں سے خارج ہوئی ہوتی ہے یا باہر نکلی ہوتی ہے گویا یہ ایسا ہی ہے کہ ہم ماضی کی کسی چیز کو یا کسی بہت پرانی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں گویا ہم تاریخ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک مطابع پھر دیکھتے ہیں اس سوال کو یعنی اگر ہماری کہکشاں کے جس کا نام ملکی وے ہے وہ برابر میں موجود ایک دوسری کہکشاں انڈرومیڈا سے ٹکرا بھی جائے تو زمین پر جو حالات ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی کوئی خرابی نہیں پیدا ہوگی تو ایسا کیسے ممکن ہے اس سے مطالق ہم نے بتانا ہے جواب دیکھتے ہیں جیسے کہ جب دو کہکشاں آپ اس میں ٹکراتی ہیں اس مضمون میں بھی ہم نے یہ بات جانی تھی تو ان کی جو شکل ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی 4 billion years from now our own milky way galaxy is destined for a collision with a neighboring spiral andromeda galaxy یہ پیشن کو یہ کی گئی ہے کہ اب سے چار عرب سال بعد ہماری جو milky way کہکشاں ہیں یہ spiral شکل کی andromeda کہکشاں سے ٹکرا جائے گی the sun will likely be flung into a new region of our galaxy but our earth and solar system are in no danger of being destroyed سورج ہماری کہکشاں کے کسی دوسرے حصے میں دکیل دیا جائے گا لیکن جو ہماری زمین ہے اور جو نظام شمسی ہے اس کو کسی قسم کا بھی کوئی خطرہ لاحق نہیں this is because the distance between solar bodies is so great that they pass by without smashing into one another اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مختلف سیارے وغیرہ موجود ہوتے ہیں کہکشاں کے اندر وہ اس قدر زیادہ فاصلے پر ہوتے ہیں ایک دوسرے سے کہ وہ ایک دوسرے کے بیچ میں سے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائے گزر جاتے ہیں لہٰذا کہکشاں کے آپس میں ایک طرح کے ٹکراؤ کے باوجود بھی وہ اپنی شکل برقرار رکھتی ہیں ان کی شکل جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی اور جیسے کہ سیارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے نہیں ہیں لہٰذا ان کے اندر کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوتی تو ہماری جو زمین ہے وہ بھی ملکی وے اور انڈرومیڈا کے ٹکراؤ کے باوجود محفوظ رہے گی سائنسداروں نے حبل ٹیلیسکوپ کو دس دن کے لیے خلا کے اندر ایک خالی جگہ پر مرکوز رکھا یعنی اس کا روخ جو ہے اس سمت میں رکھا اگر آپ نے ایک سوئی کو ایک بازو کی دوری پر پکڑ رکھا ہو اور اس کے جو سر کے برابر حصہ ہوتا ہے محض اتنے سے حصے کے اندر حبل ٹیلیسکوپ کی مدد سے کوئی دس ہزار گیلکسیاں دیکھنے کو ملی یعنی اس سے قبل جو جگہ بالکل ایک امٹی پیچ آف سکائی یعنی ایک خالی آسپان کی طور پر دکھائی دے رہی تھی دس دن وہاں جب حبل ٹیلیسکوپ کو سائنسدانوں نے رکھا اور اسے جو تصاویر وغیرہ حاصل ہوئی تو اس کے نتیجے کے طور پر یہ حران کن دریافت جو ہے وہ سامنے آئی The stunning image was called the Hubble Deep Field اور نتیجہ تن جو ایک نقشہ سامنے آیا یا نظارہ سامنے آیا اس کو Hubble Deep Field کہا جاتا ہے Question number 5 How does the formation of stars take place in the star nurseries یعنی ستاروں کی nursery کے اندر ستارے کس طرح سے بنتے ہیں جواب دیکھتے ہیں Stars are born in clouds of gas and dust ستارے gas اور گرد کے باتل میں پیدا ہوتے ہیں Turbulence from deep within these clouds creates high density regions called knots اس جملے کو ایک مرتبہ پھر دیکھتے ہیں Turbulence from deep within these clouds creates high density regions called knots یعنی gas اور گرد کا وہ جو بادل سا ہوتا ہے اس کے اندر کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں کشش سکل جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے ان جگوں کو knots کہا جاتا ہے These knots contain sufficient mass that the gas and dust can begin to collapse from gravitational attraction جیسے کہ یہ جو جگہیں knots کہلائی جاتی ہیں ان کے اندر خاصا مادہ ہوتا ہے اور کشش سے سکل کے زیادہ ہونے کی وجہ سے gas اور گرد جو ہے وہ سکرنے لگتی ہیں As it collapses pressure from gravity causes the material at the center to heat up creating a protostar کشش سکل کے تحت گیس اور گرد کا جو سکرنے کا عمل ہے یہ اس علاقے کے بلکل بیچوں بیچ بہت زیادہ گرمائش پیدا کر دیتا ہے نتیجہ تن ایک ستارہ سا اُبھرتا ہے یعنی جسے بھی مکمل ہونا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ one day this core becomes hot enough to ignite fusion and a star is born پھر بالاخر ایک دن جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے اس علاقے کا وہ اس قدر گرم ہو جاتا ہے کہ وہ بھڑک اٹھتا ہے اور چیزوں کے آپس کے ملاپ اور بگھلنے سے ایک ستارہ وجود میں آ جاتا ہے question number six how do the scientists study the atmosphere of an exoplanet through fingerprint technique یعنی کہ سائنسدان کس طرح سے fingerprint technique کی مدد سے کسی بھی ایسے سیارے کی فضاء کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ ہمارے نظام شمسی سے باہر کا سیارہ ہو جیسے کہ اس طرح کا جو سیارہ ہوتا ہے اسے ایکسو پلینٹ کہتے ہیں جواب دیکھتے ہیں Hubble became the first telescope to help scientists to study an exoplanet's atmosphere یعنی Hubble telescope وہ پہلی ایسی telescope تھی جس نے سائنسدانوں کی مدد کی کہ وہ نظام شمسی کے باہر کے جو سیارے ہیں ان کی فضائی نظام کے مطلق جان سکیں as a planet passes between its star and us a small amount of light from the star is absorbed by the gas in the planet's atmosphere leaving chemical fingerprints of the star's light یعنی جو ہی کوئی سیارہ جو ہے کسی ستارے اور ہمارے درمیان کے بیچ سے گزرتا ہے ستارے کی کچھ روشنی جو ہے وہ اس سیارے کی فضاء میں موجود جو گیس ہوتی ہے وہ اسے جذب کر لیتی ہے یعنی اس ستارے کی روشنی کو وہ ایک طرح سے وہ سیارہ جو ہے اپنی فضاء کے اندر جذب کر لیتا ہے یعنی ایک قسم کا وہ کیمیائی نشان سا چھوڑ دیتا ہے یا chemical fingerprint جیسے کہتے ہیں اس ستارے کی روشنی کا اس سیارے کے فضائی نظام کے اندر یعنی باقی رہ جاتا ہے لہٰذا حبل ٹیلیسکوپ کی مدد سے کسی بھی سیارے کے اندر جو chemical fingerprint موجود ہوتا ہے اسے پڑھا جا سکتا ہے یا اس کے بارے میں جانا جا سکتا ہے question number 7 how will you explain in astronomical terms the statement what you see is not always what you get یعنی خلا سے مطالق جو science ہے اس کے لحاظ سے آپ کس طرح سے اس جملے کو بتائیں گے کہ اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ جب آپ کسی جو آپ یعنی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ وہی نہیں ہوتا جو بالاخر آپ کو ملتا ہے یعنی جو آپ کو دکھائی دیتا ہے وہ کچھ الگ چیز ہوتی ہے دیکھنے میں جبکہ اس کے مطالق جب تحقیق کی جاتی ہے بغور اس کا جائزہ لیا جاتا ہے تو وہ کچھ اور ہی چیز نکلتی ہے یا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گہرائی یا کوئی حقیقت ہوتی ہے جیسے کہ اس جواب میں بتایا گیا ہے what you see is not always what you get یعنی جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ وہی نہیں ہوتا جو آپ کو بالاخر پھر دیکھنے کو ملتا ہے یا نظر آتا ہے in astronomical terms it means that for instance we see stars as glittering lights in the sky تو خلائی سائنس کے لحاظ سے اسے اس طرح سے بتایا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پر جب ہم ستاروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں جگ مکاتی ہوئی روشنیوں کے طور پر آسمان میں دکھائی دیتے ہیں however in reality there is a lot going on in there لیکن دراصل حقیقت میں وہاں بہت کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے Hubble's supervision has shown us places in the cosmos ماف کی جگہ cosmos that no generation of humans before us has ever seen جیسے کہ Hubble کی جو دور تک دیکھنے کی طاقت ہے اس نے ہمیں کئی ایسے ہی جگہ دکھائی ہیں اس کائنات کے اندر جو اب سے پہلے کسی بھی انسانی نسل نے نہیں دیکھی تھی the Hubble images have unveiled that beyond this starry sky we see on a clear night there is another universe an undiscovered country of discordant objects violent explosions and cataclysmic collisions Hubble telescope سے لی گئی تساویر نے اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ یہ جو ستاروں بھرا جگمکاتا ہوا آسمان ہمیں ایک صاف رات کو دکھائی دیتا ہے یہ محض یہی نہیں ہے بلکہ وہاں ایک اور جہاں آباد ہے ایک ایسا ملک جو بھی دریافت نہیں ہوا جس میں عجیب و غریب شکل کی چیزیں ہیں خوفناک دھماکے ہو رہے ہیں اور کہکشاؤں کے درمیان ٹکراؤ ہو رہا ہے تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو دکھائی دیر رہا ہے دراصل وہ نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی حقیقت ہے what you see is not always what you get تو یہ مشک یہاں مکمل ہو چکی ہے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لے کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھئے